ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ اپنا گوگل کا خاتہ یا جی میل کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دونوں ایک ہی بات ہے گوگل خاتہ ڈیلیٹ کرنے کے لئے یعنی کہ جی میل کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ دھیان لکھنا ہوگا کہ اس سے آپ کا سارا ڈیٹا جیسے کی آپ کے جی میل خاتے موجود ای میل گوگل ڈرائی میں موجود فائلیں گوگل فوٹوز میں موجود سارے فوٹوز یا ویڈیوز اور یوٹیوب پر آپ کے دوارہ اپلوڈ کی گئی ویڈیوز ہمیشہ کیلئے ڈیلیٹ ہو جائیں گی یدی آپ اپنا گوگل کا خاتہ یعنی کہ جی میل کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کیلئے تیار ہیں تو اس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہوچ سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس اکاؤنٹ کو اوپن کرتے ہیں جس اکاؤنٹ کو ہمیں ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھئے میں نے وہ اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک اکاؤنٹ بنا کر کے دکھایا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جی میل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں اسی اکاؤنٹ کو آپ کو ڈیلیٹ کر کے بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو آئیکن دکھ رہا ہوگا یہ جو آپ کو آئیکن دکھ رہا ہے اس آئیکن پر آپ کو کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے میرا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ یہ ہی میرا اکاؤنٹ ہے جو میں نے اسے پیشلی والی ویڈیو میں بنایا تھا اور اب آپ کو یہ جو آپ کو جی میرا اکاؤنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پر آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ اس پیچ پر پہنچ جائیں گے اب اس پیچ پر پہنچنے کے بعد میں آپ کو ایک اپشن نظر آئے گا ڈیٹا اینڈ پرائیویسی کا یہ ڈیٹا اینڈ پرائیویسی کا اپشن ہے اس اپشن پر آپ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کو سب سے نیچے لازٹ کی طرف آ جانا ہے بلکل اینڈ میں آپ کو آ جانا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آپ کو یہاں نظر آئے گا ڈیلیٹ یور گوگل ایکاؤنٹ اب آپ سب سے جو مین چیز ہے وہ یہی سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا جی میل کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا ہے ابھی بھی آپ کو اچھے سے ویچار کر لینا ہے کہ آپ اپنا گوگل کا اکاؤنٹ یا جی میل کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ ابھی تک جتنی بھی جانکاری یا جتنی بھی ای میلز جتنی بھی فوٹوز آپ کے گوگل کے اندر گوگل اکاؤنٹ میں ہیں وہ اس کے بعد سب ہی ڈیلیٹ ہو جائیں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسی ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اگلا پیج اوپن ہونے لگے گا ابھی ہمارا ایک پیج اوپن ہو گیا جس میں لکھا ہوا ہے use your pass key to confirm it is real you یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہاں پر ایک pass key ڈالنی ہے ٹھیک ہے کہ آپ real وہی ہو جس کا یہ اکاؤنٹ ہے یعنی کہ یا تو یہ آپ سے password مائے گا ٹھیک ہے جو password آپ نے اس میں بنایا ہوگا تو password آپ اس کا ڈالیں گے اس کے بعد یہ آپ کو ڈیلیٹ کرنے کا option دے گا تو چلیے start کرتے ہیں یہ continue کا button ہے یہ continue کا button ہے اس continue کے button پر click کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلیے click کرتے ہیں جیسے ہی ہم click کرتے ہیں تو یہ مجھ سے اپنے میرے phone کا permission مانتا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں نے اسے اپنے fingerprints کی permission دی تو اس نے اسے accept کر لیا کہ یہ وہی account ہے جسے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا میں وہی owner ہوں جس کے phone میں یہ account بنا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کے phone میں fingerprints نہ ہوں تو ہو سکتا ہے یہ آپ سے آپ کے account کا password مانگیں وہاں پر آپ کو password ڈالنا ہے جیسی آپ password ڈالیں گے تو آپ اس page پر پہنچ جائیں گے یہاں آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کو ساری چیزیں بتایا جا رہی ہیں کہ جو بھی آپ کے account کے اندر ہو ہوگا وہ ساری چیزیں جو ہیں ڈیلیٹ ہو جائیں گی بٹ اس کے باوجود بھی اگر آپ کا مند بدلتا ہے تو آپ 28 days کے اندر اندر اس account کو recover کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس account کو reactivate کر سکتے ہیں اس account کو deactivate ہونے میں at least consume 28 days لگنے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ کو ساری terms and condition بتایا جا رہی ہیں یہاں آپ کو download your data پہ بھی کبھی option دیا جا رہا ہے اگر آپ اپنے data کا کوئی backup لینا چاہتے ہیں تو آپ آپ یہاں پر click کر کے اپنے data کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ click کر کے اپنے data کا backup بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں نیچے ان پر click کر کے دیکھتے ہیں ان دونوں پر yes کرتے ہیں اور delete account پر click کر دیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ میرا account delete ہو چکرا ہے i think yes your google account and all it is data have been deleted اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو google کا account تھا وہ delete ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے message دے دیا ہے کہ آپ کا یہ account delete ہو چکا ہے اگر میں ابھی بھی recover اسے کرنا چاہوں تو ایک option میرے پاس ابھی بھی ہے کہ میں اسے recover کر سکتا ہوں آج اگر آج نہ سئی کل دو چار دن میں اگر میرا مند بدلتا ہے یا مجھے دوبارہ سے کسی email ID کے صد پڑتی ہے تو میں اس account کو دوبارہ سے recover کر سکتا ہوں تو آپ کو دھیان نکھنا ہوگا ان چیز ہوگا اگر آپ اسے دوبارہ سے recover کرنا چاہیں تو 28 date سے پہلے پہلے آپ اسے recover کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں comment section میں لکھ کر ضرور بتائیے گا اور آپ کی جو بھی رائے ہوئے اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بلکل بھی نہ ہو لیں اور آپ کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے ہمیں comment section میں ضرور لکھ بتائیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کی جو query ہے اسے solve کر سکیں دھنیو بات thank you very much